اللَّذِينَ يَاقُلُونَ الرِّبَا وہ لوگ جو کہ سوت کھاتے ہیں لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْتُ عَامَ مِنَ الْمَذِ وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی معنی کہ جس کو کسی شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا وہ آج بھی پیسے کے پیچھے پاگل ہے انہیں کسی کی مجبوری کا کوئی احساس نہیں وہ تو کہتے ہیں مجھے بس اتنا اضافہ چاہیے نہیں دیا تم نے اضافہ تو اب سود در سود ہوگا اور اگر آپ نے اس طرح کے پاگلوں کو دیکھنا ہو تو سٹاک اکسین میں دیکھ سکتے ہیں جب تیزی کے ساتھ جب وہاں پر کوئی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو جو ان کی بری حالت ہوتی ہے آپ کو دنیا میں وہ پاگل نظر آ جائیں تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے جس شخص کو کہ کسی نے کسی شیطان نے چھوکر خبتی کر دیا ہو پاگل کر دیا ہو کیوں ان کا جرم کیا ہے ذالک بے انہم کالو اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے انمال بیعونسل الربا کہ بے شک تجارت بھی تو سود کی طرح ہے بڑا تنزیہ جملہ ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا سود تمہاری تجارت کی طرح ہے بلکہ تمہاری تجارت بھی ہمارے سود کی طرح ہے تم نے سو رپے کا مال خریدا تھا ایک سو دس کا تم نے بیچ کے دس رپے نفع لے لیا ہم نے بھی سو رپے کرس دیے تھے ایک سو دس رپے لیے فرق کیا ہے تو یہ ہے تنزیہ انداز کہہ رہے تمہاری تجارت بھی تو سود کی طرح ہے چونکہ انداز تنزیہ ہے اللہ تعالیٰ اسی ٹون میں جواب دے رہا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سود کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے ورنہ بتایا جا سکتا تھا کہ تجارت میں محنت بھی ہے تجارت میں ایک رزق بھی ہے لیکن یہ ہے کہ نہیں اللہ کو مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تجارت حلال ہے سود حرام ہے بس نو آرگومنٹس کوئی دلیل واضح کی ضرورت نہیں فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا سود کو حرام کیا اب میرا یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں نام نہاد اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے کیا یہ اسلامی بینک تجارت کرتے ہیں کیا کوئی تجارت کے بارے سے رزق لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سارے کے سارے ہیلے ہیں اور نام رکھا ہوا ہے اسلامی بینک تو یہ سارے کا سارا فراڈ ہے دھوکہ ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی تجارت نہیں ہے بلکل کمرشل بینکوں کی طرح اپنے سارے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نام اس کا رکھا ہوا ہے اور ہم بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ فلا مفتی صاحب کا فتوہ ہے فلا مفتی صاحب کا فتوہ ہے مفتی آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا واقعتا یہ تجارت ہے بینک کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے اور ہر چیز بیچنے کو تیار ہے اور آپ جا رہے ہیں بینک کچھ لینے کے لیے آپ ہی ایجنٹ بن جائیں گے بینک کے پہلے آپ خود ہی جا کے بازار سے خریدیں گے اور پھر خود ہی اپنے آپ کو بیچ دیں گے خریدیں گے لاکھ کی اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بیچیں گے ایک لاکھ بیس کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحْرَ عَلِيُونَ